جی دوستو آپ کو آج دہ ہارڈ ایشو کے ففٹی سکس اپیسوڈ میں میں ویلکم کہتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے بلوچ ساتھیوں کو اپنے بلوچ سرمچاروں کو اپنے بلوچ انقلابیوں کو ہم آج گیارہ اگست کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یوم آزادی کی مبارک بات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کو ماں اور بزرگوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ آج وہ اپنی آزادی کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے پاکستان کی قابض فوجوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں اور پاکستان کی قابض فوجوں کو پسپائی پر مجبور کر رہے ہیں میں ان دوستوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بلوچ دوست ڈائیسپورا میں یورپ امریکہ کینیڈا اور دوسرے ممالک میں مقیم ہیں ایکزائل میں ہیں لیکن انہوں نے بھی کمال کی حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک کی آواز کو عالمی صدا پر اجاگر کیا خاص طور پر ہیومن رائٹ کمیشن کے جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر سیشن میں بلوچستان کا کیمپ لگا ہوتا ہے ان کی کنویسنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور پشتونوں کے ساتھ جو پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ جو ہے ان کی یکجیتی ہوتی ہے وہاں پر وہ جلسے کرتے ہیں اور ہمیں اپنی تحریک کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرتے ہیں جو یقینا ہم سب کے لیے جو پاکستان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک انتہائی حوصلہ افضا موقع ہوتا ہے اس سے ہمیں طاقت آتی ہے حوصلہ آتا ہے اور ہم سب وہاں پر آپس میں یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بلوچستان کے تمام دوستوں کو آج ان کے یوم ازادی مبارک ہو تو گیارہ اگست سن انیس سو سنتالیس کو بریٹش انڈیا ایکٹ کے تحت بلوچستان جو ہے وہ بریٹش جو امپیرلزم ہے اس سے اس نے آزادی حاصل کی لیکن ستائیس مارچ سن انیس سو اٹالیس کو جو ہے وہ پاکستان نے بلوچستان پر فوج کشی کر کے قبضہ کیا بلکل اس طرح جس طرح انہوں نے بائیس اکتوبر سن انیس سو سنتالیس کو جمہو کشمیر کی آزاد ریاست پر حملہ کر کے جمہو کشمیر کے علاقوں پر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کیا دوستو اور ساتھیوں اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیا میں گلگت بلتستان اور سو کارڈ آزاد کشمیر جو ہے وہاں پہ چلنے والی کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی مظاہرہ ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ دھرنا ہو اس کی کوئی خبر جو ہے پاکستانی میڈیا پر آپ کو نظر نہیں آتی اور حالانکہ وہاں روز کی بنیاد پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور روز کی بنیاد پر دھرنے بھی ہو رہے ہیں میں آپ کو تازہ ترین مثال دیتا ہوں کن اداس کی کہ گلگت میں کن اداس میں بجلی کی جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف کل ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا شہریوں کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو میٹر ہیں جو لگے ہوئے سمارٹ میٹرز ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اور پورے جو گلگت بلتستان ہے اس میں ہم اپنے مظاہروں کو پھیلا دیں گے یہ دھرنا چیف کورٹ کے سامنے یعنی گلگت بلتستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں جو پی او جے کے ہے مغربی جمعوں کا وہ حصہ جو جمعوں صوبے سے کٹ لیا گیا پاکستان کے قبضے کے بعد وہاں پہ بھی وولٹیج جو بیجلی کا وولٹیج ہے اس کی کمی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایسا یہ ایک مظاہرہ کل بھی ہوا ہے اب وولٹیج کی کمی کی وجہ سے دیکھیں نہ تو فرید چلتے ہیں نہ وہاں پہ ایسی چل سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو لیکن یہ خبر آپ کو نہیں ملے گی ہاں یہ ضرور خبر ملے گی کہ جی وہ پتہ نہیں سری نگر میں شاید انٹرنیٹ بند کر دیا ہے پانچ اگست کو تاکہ دہشتگر جو ہے وہ آپ اس میں کمیونیکیٹ نہ کر سکیں اینیوے آکے چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو ہر روز گلگت بلتستان اور پاکستانی اکوپائیٹ جمعوں کشمیر میں کہیں نہ کہیں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی طلبہ کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی شہریوں کے کبھی تاجران کے اور کبھی جو ہے وہ جو پی ٹی ڈی سی کے جو موٹیلز ہیں ان کے جو لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کیا ہے پچیس موٹیلز بند کر کے گلگت بلتستان میں ان کے ملازمین جو ہے ان کے مظاہرے بھی دیکھنے میں آتے ہیں وہ اب کوٹ میں چلے گئے ہیں اس فیصلے کے خلاف تو دیکھتے ہیں کوٹ کیا کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور سو کارڈ آزاد جمعوں کشمیر میں انفرسٹرکچر اس قدر خراب ہے یعنی سڑکیں پل بریج ہسپتال وغیرہ سکول اس کو یہ انفرسٹرکچر اتنا بہت سیدھا ہے کہ آئے دن حادثات میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن چونکہ غلام قوم کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی حاکم قوم کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی اس سے بڑھ کے کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے ہمارے ہاں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تدارک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا یعنی کہیں پہ کوئی ٹرن ہے تو وہاں کوئی آپ کو بیریئرز نظر نہیں آئیں گے کہ گاڑی کھائی میں نہ گر جائے بے شمار جو سڑکیں ہیں وہ مڈ روڈز ہیں یعنی وہ کچھی سڑکیں ہیں تو ایسے ہی چلاس میں سے خبر آئی ہے کہ دیامر کی جو تحصیل ہے گوہر آباد وہاں پہ ایک کار کھائی میں گر گئی جس کی وجہ سے تین افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے اور تین قیمتی جانے جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئیں ان کا تعلق گلگت بسین سے بتایا جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جنوب مغربی بلوچستان ہے وہاں پہ چمن کے شہر میں دھماکہ ہوا ہے آج اور اس میں چھے جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور دس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں ان میں دو کی حالت نازک ہے لہٰذا مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہو لیکن ایسا دیکھ رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی کل آبادی جو ہے وہ ستر لاکھ اور ایک کروڑ کے درمیان ہے لیکن وہ پاکستان کا جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے رچ صوبہ ہے وہاں پہ سونا تامبہ تیل قیمتی ہیرے جواہرات حتی کہ یورینیم تک کی وہاں پہ کانیں موجود ہیں اور اسی لیے اب چائنہ اور پاکستان جو ہے وہ مل کے اس کو لوٹ رہے ہیں پاکستان نے تو بلوچستان کو چین کے آگے بیج دیا ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی اتنی خراب ہے کہ وہ اب انہوں نے جیسے کوئی نشائی اپنے گھر کی چیزیں بیج کے نشاہ پورا کرتا ہے اسی طرح وہ اپنے جو پرکس ہیں ان کی جو عیاشیاں ہیں ان کی ان کو ایسے عادت اور لط پڑ چکی ہے کہ ان کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کو جاری رکھنے کے لیے وہ ادھار لے رہے ہیں کرزے لے رہے ہیں اور ان کرزوں کے عوض وہ ایسے معایدے کر رہے ہیں جس میں نہ صرف ملک کی سالمیت جو ہے پاکستان کی سالمیت اس کو فروخت کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمین بھی فروخت کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ 54 عرب ڈالر کا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ شنچانگ سے شروع ہو کے گوادر تک کا ہے یہ سارا سلسلہ اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوج جو ہے وہ بلوچستان میں تائنات ہے اور جگہ جگہ پر وہاں پر چوکی ہیں ہر تین سو میٹر کے بعد جو ہے وہ چوکی ہے اور اس چوکی کے اوپر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے اور لوگوں کو غوا کیا جاتا ہے ڈسپیر کیا جاتا ہے بلوچستان جو ہے یہ اصل میں سولہ سو سٹھ سٹھ میں یعنی سکسٹین سکسٹی سکس میں مختلف قبائل کو کٹھا کر کے جو خانے بلوچ ہیں انہوں نے اس کی پہلی کنفیڈریسی کی بنیاد رکھی یعنی پہلا ایک قسم کا ملک بنایا اس کو لیکن انگریزوں کی آنے کے بعد نائنٹین تھرٹی نائن میں بلوچستان جو ہے اس پہ انگریزوں کی قبضہ ہو گیا اور پھر یہ قبضہ جاری رہا پارٹیشن کے وقت تک جب تک گیارہ اگست انیس سو سنتالیس تک دوستو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت چودہ اگست آ رہی ہے اور چودہ اگست کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پورا میڈیا اخبارات مساجد مولوی ان کے جو ہیں یہ سارے پاکستان کا جھنٹا لے کر باہر نکلیں گے اور مدارس کے جو معصوم بچے ہیں جن کو فری کھانا فری اکومیڈیشن اور فری کپڑوں کے ایوز جو ہے وہ لوگ مدرسوں میں غریب لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر یہ ان کے ذہن کو پراغندہ کرتے ہیں ان کے ذہن کو پویزن کرتے ہیں ریلیجیس فنڈیمنٹلزم اور جہادی فلوسفی کے ذریعے ان کو لے کر یہ نکلیں گے اور جلوس بھی نکلیں گے سارا کچھ ہوگا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دفعہ سندھ بلوچستان پختونخواہ اور پاکستانی مقبوضہ جمع کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا جو پرچم ہے ہمارا کوئی آدمی بھی وہ پرچم لے کر باہر نہ نکلے بلکہ اگر حمد ہے اگر جررت ہے تو ٹولیوں میں نکلیں کالا پرچم لے کر اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کالی پٹیاں باندھیں اور کالی پٹیاں باندھ کر تصویریں کھینچ کر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں اس لیے کہ دیکھیں میں اس وقت جمع کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے پاکستانی مقبوضہ جمع کشمیر گلگت بلتستان کا نوجوانوں سے مخاطر ہوں دیکھو ساتھیوں ہم نے بڑی جد و جود کی مجھے وہ وقت یاد ہے جب غالباً نائنٹین نائنٹی تھری میں یا نائنٹی فور میں راولپنڈی میں جے کے انیس ایف کا کنونشن ہوا میں ڈاکٹر تھا وہاں پنڈی میں تو مجھے ظاہر ہے میرا رابطہ تھا سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں گیا اور مجھے انہوں نے بڑی میری آو بگت کی مجھے سٹیٹ پہ بٹھایا نادر سنما راولپنڈی میں یہ کنونشن ہوا تھا وہاں پہ میں نے تقریر کی تھی اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ پاکستان قومیتوں کا قید خانہ ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکیوز می پاکستانی مقبودہ جمہو کشمیر اور گلگل بلتستان کی ازادی کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے ہر گلی کوچے اور ہر بازار میں لڑی جائے گی اس وقت میرے دوستوں کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی میں آج آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میں بات کیوں کر رہا ہوں دیکھئے میں نے اس وقت یہ بات اس لیے کی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی جو مقبودہ جمہو کشمیر اور گلگل بلتستان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلیں مزدوری کی تلاش میں اور کراچی حیدر آباد اور دوسرے شہروں میں اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب کے شہروں میں پختونخواہ کے شہروں میں سو مچ سو کے کورٹہ بلتستان کے شہروں میں بھی آپ کو جو ہے وہ کشمیری مزدور اور محنت کش ملیں گے لوگوں گھروں میں کام کرتے ہیں کوئی بورچی ہے کوئی مالی ہے کوئی جو ہے وہ کسی کی دکان پہ کام کرتا ہے کوئی کسی کے چائے کی جو ہوتی ہے کارنر شاپ جس کو ہم کھوکھا کہتے ہیں چائے کا کھوکھا اس پہ کام کرتا ہے تو یہ لوگ پھیل گئے ہیں اب کیونکہ پاکستان ایک ایسی جالی اور مصنوعی ریاست ہے جس نے جو قومیں ہیں جیسے بلوچ قوم ہے سندھی قوم ہے کراچی کے جو اردو سپیکنگ مہاجر قوم ہے اسی طرح سے جو خیبر پختونخواہ کے پشتون ہیں بلوچ ہیں اور ہم ہیں ہمیں غلام بنا کے اور ہمیں نچوڑ کے ہمارے خون پسینے کو نچوڑ کے اس پر ایک جالی ریاست کھڑی کی ہے لہذا لا محالہ اس استحصال اور اس ظلم کے خلاص جو ہے وہ بغاوتوں نے جرم لینا تھا اور وہ لیتی بھی رہی ہیں لیکن یہ ڈسکوارڈینیٹڈ بغاوتیں تھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو سربراہ ہیں جنابِ الطاف حسین صاحب جو لندن میں مقیم ہیں انہوں نے حالی میں سندھو دیش کی تحریک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کی جدوجہد کا نامیاتی حصہ ہیں یعنی اس کا اورگینک پارٹ ہے یہ بڑی امپورٹن خبر تھی جب میں نے یہ خبر سنی تو میں ایک دم چونک گیا اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں بڑے انقلابات فرنچ ریولویشن کو لے لیں لیکن میں اتنی دور نہیں جاؤں گا میں تھوڑا نزدیک آ جاتا ہوں میں بالشوک ریولویشن کی بات کر لینا ہوں یعنی جو انقلابِ روس جس کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں اب سارا کچھ کرتے ہیں لیکن انقلابِ روس کو اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو انیس سو پانچ میں ایک انقلاب آیا جو ناکام ہو گیا اور انیس سو سترہ میں وہی انقلاب دوبارہ آیا اور کامیاب ہو گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لینن اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے جو رفقہ تھے جو قیادت کر رہے تھے ایک نیریٹیف کی پولیٹیکل نیریٹیف کی انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب تک شہر کا مزدور طبقہ جو ہے وہ جب تک دیہات کے کسانوں کے طبقات سے نہیں جڑے گا زار بادشاہ کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا لہٰذا یہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ زار بادشاہ جو ہے بھاگنا پڑا انٹرپٹ ہو گیا اب آپ آئیں چانہ کی طرف چانہ میں موزدوں نے جو انقلاب کیا تو پہلے انقلاب ہوا اوہان میں انیس سو پچیس ستائیس میں وہ انقلاب ناکام ہو گیا بے شمار ان کے ساتھی قتل ہو گئے اور مارے گئے وہ انقلاب شہروں میں ہوا تھا اور اوہان کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد ماؤں وغیرہ یہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور ماؤں نے پھر جو ہے یہ کہا کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ فوج انٹیلیجنس اور سامراجی ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شہروں کے اندر ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے دھیاتوں کا رخ کیا اور ایک بڑی مشہور رپورٹ ماؤں نے لکھی جس کو خونان کسان رپورٹ کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے تذیعہ کیا تھا کہ کسانوں کے اندر کتنے طبقات ہیں اور کون سا طبقہ ہے کسانوں کا جس کے ساتھ ہم اپنا اتحاد بنا سکتے ہیں لہذا کسانوں کی فوج بنائی کسانوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا اور بلاخر کسانوں کا اور شہر کے مزدوروں کا اتحاد بنایا اور وہ جو اتحاد بنا وہی پھر شنگھائی پیچنگ نانچنگ ان سارے بڑے بڑے شہروں میں جو ہے جب وہ جڑے ان کے ساتھ کسانوں کے ساتھ تو وہاں انقلاب کامیاب ہوا لہذا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینن نے جو مزدور تھے ان کو کسانوں کے ساتھ جوڑ کے انقلاب کیا اور دوسری جگہ چائنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موزتوں نے کسانوں کو مزدوروں کے ساتھ جوڑ کے وہاں انقلاب کیا تو وہ کامیاب ہوا اب میں آتا ہوں الطاف حسین صاحب کے اس بیان کی طرف جس میں انہوں نے کہا کہ اردو سپیکنگ سندھی اور سندھی سپیکنگ سندھی مل کر جو ہے وہ سندو دیش کی آزادی کی لڑائی لڑیں گے میں اس کے اس نیرٹیو کی اندر جانا چاہتا ہوں آپ کو لے کے اردو سپیکنگ سندھی کون ہے اردو سپیکنگ سندھی سندھ کے جو شہر ہیں وہاں کا مزدور طبقہ ہے وہاں کا نچلا درمیانہ طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو کراچی کو ہی نہیں پورے پاکستان کو چلا رہا ہے لہٰذا یہ جو مختلف شہر ہیں سکھر ہے غیدر آباد ہے کراچی ہے اور دیگر جو شہر ہیں جہاں پہ اربن ورکنگ کلاس اور لور میڈل کلاس موجود ہے اس کا اتحاد بنایا گیا سندھی سپیکنگ سندھی کے ساتھ اب یہ سندھی سپیکنگ سندھی کون ہے یہ سندھی سپیکنگ سندھی بیسیکلی سندھ کا رورل پاپولیشن ہے یہ سندھ کے کسان ہیں یہ سندھ کے مزارے ہیں یہ سندھ کی دھرتی کے اصل وارث ہیں جو وہاں اناج ہکاتے ہیں لہٰذا جب الطاف حسین صاحب نے یہ بیان دیا اور اس چیز کو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اب اردو سپیکنگ سندھی اور سندھی سپیکنگ سندھی جو ہے وہ مل کے سندھ دیش کی بات کریں گے سندھ دیش کی ازادی کی لڑائی لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اس فارمولے کو پہچان لیا ہے جو انقلاب کے لیے اصبص ضروری ہے بنیادی سوال ہے انقلاب کا طبقات کون کون سے طبقات کو جوڑ کے انقلاب کیا جا سکتا ہے لہٰذا میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اب سندھ کا جو اربن سندھ ہے اور رورل سندھ ہے اس کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا ایک اتحاد پیدا ہو گیا ہے یہ اتحاد اب جتنی تیزی سے یہ پکا ہوگا جڑے گا اور ایک ایک پولیٹیکل نیرٹیب کو فالو کرے گا اتنی ہی جلدی سے پاکستان کے اس جو محکوم صوبہ ہے سندھ کا یہاں سے رینجر فوج جاگردار اور یہ جو پی رہے ہیں یہ سارے یہ بھاگیں گے کیونکہ اندر سے یہ بزدل ہوتے ہیں جب ان کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اب ہمارا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں ان سے جنگ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تو اس لیے اب میں نے جو بات کی تھی نائنٹین غالباً نائنٹی فور میں راول پنڈی کے جے کے این ایس ایف کے کنونشن میں کہ کشمیر کی ازادی کی جنگ یعنی پاکستانیوں کو پاٹ جمہو کشمیر گلگتی بلتستان کی ازادی کی جنگ پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے اور ہر بازار میں لڑی جائے گی تو اس کو اب آپ میں جوڑنا چاہتا ہوں اس بات سے جو یہ سندھ کے اندر اتحاد ہوا ہے اس کا اربن سندھ اور رورل سندھ کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے کشمیری اور گلگتی اور بلتی اور دوسرے ہماری جو علاقے کی قومیں کراچی میں ہیدر آباد میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں مزدوریاں کر رہی ہیں سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کی اس کال پر لبیک کہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ میں شامل ہوں علاقائی سطح پر کیونکہ پاکستانی اکپائیڈ جمہو کشمیر میں تو وہ رہ نہیں رہے وہ تو وہاں رہ رہے ہیں اگر ہم لوگ یعنی کہ اگر ہمارا جو بندہ کراچی میں بیٹھا ہے اگر ہم اس تحریک کا حصہ بن جائیں اور یہ سندھو دیش آزاد ہو جائے تو پاکستان سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا جب آپ سندھو دیش کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایزا جمہو کشمیری یا ایزا گلگتی یا ایزا بلتی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف سندھو دیش کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ آپ آپ اپنے دیش کی آزادی کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اس جوش سے جو ہے وہ آپ کو آپ گھسیں اس تحریک میں اس مومنٹ کا حصہ بنیں اور پاکستان کا جو ملٹری آئی ایس پی آر کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور سندھ کے جاگیداروں کا جو پروپگنڈا ہے متعددہ قومی مومنٹ کے خلاف اس پر کان مت دھریں اس پر کان مت دھریں وہ آپ کو ورگنائیں گے وہ آپ کو کئی کئی سب سے بڑی جو فیکٹری ہے پاکستان کی کامیاب ترین فیکٹری وہ ہے ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن فیکٹری سمجھ رہے نا تو اس کی آپ نے نہیں آنا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کے اثر میں نہیں آنا یہ جتنے لوگ نکلے ہیں ایمکی ایم سے اور انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہیں ان کا بھی نام ایمکی ایم ہی رکھا ہے کسی نے کچھ رکھا ہے ایک پاک سرزمین پارٹی بنی ہے یہ سب ٹٹو ٹارے ہیں ان کے جھانسے میں مت آؤ سندھ کے اندر جو یہ اربن اور رورل سندھ کا اب اتحاد ہوا ہے اس کے اندر شامل ہو جاؤ اس کا حصہ بنو سمجھے گے نہیں اور اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ بات میں بلوچ ساتھیوں سے کرتا ہوں کہ اے میرے بلوچ ساتھیوں اے میرے بہادر بلوچ ساتھیوں اے میری بہادر بلوچ بہنوں آپ لوگ بھی اب اربن بلوچستان اور رورل بلوچستان کا اتحاد پیدا کریں جس دن آپ نے یہ اتحاد پیدا کر لیا اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے کہ بلوچستان کی تحریک آزادی اور سندہ دیش کی تحریک آزادی جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے وہ کوارڈینیٹ کرے اور پھر ہم جو جمہو کشمیر پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اور گلگت بلوچستان جو ہے کے لوگ ہیں پھر ہم بھی جو ہے وہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے ہمارا تو ڈیاسپورہ ہے اور اربن جو ہے وہ لوگ ہیں تو اس کو کٹھا کریں اور اس کو کٹھا کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اب یہ سوچ کر اپنی تحریک کو آگے لے کے چلیں کہ ہم نے سب نے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اپریسٹ نیشنز کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے پاکستان کی اپریسٹ نیشنز کا یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے اور ایک کمیٹی بنائی ہے جیسے وار کمیٹی ہوتی ہے ایسے ایک انڈیپنڈنس کمیٹی بنائی ہے جس میں ان تمام اپریسٹ نیشنز کے جو لیڈران ہیں جو نمائندے ہیں ان کو کٹھا کیا جائے اور وہ آپ اس میں کوارڈینیٹ کریں دوستو ساتھیوں ہمیں باہر کی طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ فلاں ہمیں پیسے دے گا فلاں ہمیں اسلاح دے گا فلاں ہمیں ہماری مدد کرے گا فلاں ہمارے لئے یون میں آواز اٹھائے گا کوئی نہیں دے گا جب تک کہ ہماری آواز ان ایوانوں تک نہ پہنچے جب تک ہم اپنی جد و جہت میں بے مثال جو ہے وہ نہ ہوں اس لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں یاد رکھئے چودہ اگست کو بلیک ڈے منانا ہے کالے جھنڈے اٹھانے ہیں کالی پٹیاں ماننی ہیں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے